لہور فورٹ کا وزٹ جو ہے وہ پلان کیا تھا آپ کو دکھانا تھا تو آج وہ کر رہے ہیں ہم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سامنے بادشاہی محس ستارے اور وہ پورا جرمت بنا ہوئے تو یہ کمال کا آرٹ ہے جو کہ شاید ہی آپ کو کہیں نظر آئے اور دیواریں دیکھیں تو یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے یہ طلاب ٹائپ تو ان میں ارکے گلاب نو لاکھ روپے کی لاغت سے تو اس لیے اس کا نام نو لکھا پڑا اور اس میں دیکھیں اس کے جروکے دیکھیں دل کی شیپ کے ہیں نا جی یہ بلیک سٹون تھے جب یہ ملکہ امتاز مہر کھول کا سارا ایریا دیکھیں نا جی ابھی انہوں نے تالے لگائیں ہوں یہ بند کیا ہوئے انہوں نے تو آپ کو اندر سے دکھا رہا تھا وہیں جی جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا شابور گیٹ ہے پکچر بول ہے یہ بریٹس ٹریک ہے اوپر کی طرف آگے جہاں پہ ہم گیٹ سے آگے جائیں گے یہ بریٹس ٹریک کا ٹریک جو ہے نا وہ آجاتا ہے یہ جو گولف کارٹ ہے یہ بھی گماتی ہے سارا کلاہ یہ اوپر جہاں کو تارتی ہے سارا اندر ووکنگ ہے وہ تو ظاہر ہے مجھے میں بہترک سے اڈکالے میں ہمیں ڑکانا تھا ناڑی ہے اسے طرف طورہ سا دیکھے یہ سارا آجاتا ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست باپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تو یہ جی ہم نے اپنا لاہور فورٹ کا وزٹ جو ہے وہ پلان کیا تھا آپ کو دکھانا تھا تو آج وہ کر رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سامنے بادشاہی موسک اس طرف یہ رنجیت سنگھ کی مرڈی اور یہ فورٹ کا علاقہ تو یہاں سے اب ہم اپنی جو ہے وہ وزر کا آغاز کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ گائیڈ بھی ہیں بڑے اچھے دوست ہیں وہ منع کر رہے ہیں میری شکل نہ دکھائی جائے ورنہ میں دکھاتا تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس موو یہ جی بادشاہی موسک کا ویو دیں اور یہ سمادھی راجہ رنجیت سنگھ کی یہ جی اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں یہاں پہ رومز تھے اب ان کی باقیات بچ گئی ہیں یہ ہمارے گاہیڈ ہے احمد صاحب یہ بتا رہے ہیں یہ پائیں باغ تھا اور وہ سامنے ننلکھا والا ایریہ اور یہ بالکل لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہم جا رہے ہیں یہ شیش مال لے جی اور ہاتھی پیر کیا ہے جی ہاتھی پیر جہاں تھے ہاتھی شیش مال کے اندر آتے تھے جی جی الیفٹ سٹیر یہ سامنے بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی دو آدمی کھڑے کی ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹکٹ لے کے شیش مال کی سیپرٹ انٹر ہو جائیں گے شیش مال داخل ہونے سے پہلے یہ ہاتھ آتا ہے یہ وہ ولاتا ہے جہاں پہ راجہ رنجیت سنگھ نے بعد میں اپنا دربار قائم کیا تھا اور یہاں پہ وہ اپنی ملک کے انتظام و انسرام چلاتا تھا اور اس کے بالکل کونے پہ یہ جو راست ہے یہاں سے آپ شیش مال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ انفارچنیٹلی انہوں نے مووی بنانے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے جگہ جگہ پہ ممانت کی ہوئی ہے روکا ہوئے ہیں تو آپ ایک اچھے طریقے سے جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ مووی نہیں بنا سکتے تو یہ دیکھیں آپ بالکل شیش مال کا ہاتھ آ گیا یہ سامنے وہ والی پرشکوہ مارت ہے اور یہ نولکھا محل اور یہ میں اس کے اندر جا کے آپ کو پوری ڈیٹیل سے دکھاتا ہوں کہ شیش مال کے اندر جو شیشے کا کام ہوا ہے یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے اس کو رسٹور کرنے کا دیکھیں آپ جیسے ہی اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے حال کم رہا ہے جسے دالان کہتے تھے اور یہ بالکل سامنے آپ دیکھیں جھروکے بنے ہوئے ہیں یہ ہوا اور روشنی کے لئے تھا اور یہاں سے آپ جب جھانکتے تھے تو یہ بالکل دریائے راویس کے ساتھ بیٹھا تھا تو یہ دریائے کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں سے اس بلڈنگ کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو امارت ہے اس پہ ہوا اور روشنی کا ایسا انتظام کیا گیا کہ ہر طرف جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا فیل ہوتی تھی گرمیوں میں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے یہ جھروکے ہیں یہ جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ والا جو ہے یہ خوابگاہ تھی سونے کا کمرہ تھا اس کو آپ بیڈروم بہت سکتے ہیں اس کے اوپر یہ کنسپٹ دیا گیا تھا کہ جیسے ایک کہکشائیں تاروں کی پوری کہکشائیں اور وہ تارے ستارے اور وہ پورا جھرمٹ بنا ہوئے تو یہ کمال کا آٹ ہے جو کہ شاید ہی آپ کو کہیں نظر آئے تو یہ بالکل ساتھ ساتھ متصل کم رہے ہیں اور یہ والا اس کے ساتھ بھی ویسے ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکنی ہے جروکہ ہے اور ہوا کے لیے روشنی کے لیے زبردست انتظام ہے اور اس کے ساتھ یہ والا جو کم رہے ہیں یہ پرفیوم روم اس کو بولتے تھے یعنی کہ پرفیوم تو میں اب بول رہا ہوں مگر یہ اس کی آپ چھت کا کام دیکھیں اور دیواریں دیکھیں تو یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے یہ طلاب ٹائپ تو ان میں ارکے گلاب اور اتر ملا کے رکھا جاتا تھا اور اس کھڑکی سے جب ہوا آتی تھی تو یہ اس کی خوشبو جو تھی جیسے یہ ہر طرف کمرے و کمروں کے دروازے ہیں اور یہ باہر کی طرف تو یہ پورے شیش محل میں خوشبو پھیل جاتی تھی اور ایک کمال ہی سما تھا تو اب اس کا آرٹ ورک آپ ملاحظہ کریں جو کہ آج تو پوسیبل ہی نہیں ہے ایسی چیزیں آنی ہونی کمال ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آتشدان ہیں اس کمرے میں چار آتشدان ہیں چاروں طرف تو سردیوں میں یہاں پہ آگ کا لاؤ روشن کر دیا جاتا تھا اور پورے کمرے گرم ہو جاتے تھے اور یہ بھی بیڈروم کا حصہ ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو جہاں تک پوسیبل ہو سکے اس کی ایک ایک جزیات دکھاؤں تو یہ جروکوں کا آپ دیکھیں یہ سفید سنگے مرمر کی کھڑکیں ہیں اس وقت میں بنی ہوئی اور یہاں سے دریائے راوی کا نظارہ کیا جاتا تھا اور تازہ اور ٹھنڈی ہوا آتی تھی یہ چھت بلکل اکھری ہوئی ہے اس کے بھی ریسپوریشن باقی ہے اور یہ اسی طرف بالکونیاں جروکے یہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ شیش مل کے اندر والا اس سے آج یہ جی نو لکھا محل اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے یہ بنایا گیا تھا نو لاکھ روپے کی لاغت سے اس لئے اس کا نام نو لکھا پڑا اور اس میں دیکھیں اس کے جروکے دیکھیں یہ دیکھیں سامنے بلکل یہ رنجیت سنگھ کی جو سمادی ہے مڑی ہے اس کی ماشاءاللہ زبردست اور اب اس پہ ریسٹوریشن کا کام جاری ہے یہ دیکھیں یہ ملکہ ممتاز محل کی فرمیش پہ اس کے لئے یہ رہشی سا بنایا گیا تھا اور جب یہ سارا کچھ مکمل ہوا تو وہ اس سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی اور پھر اس کے بعد یہ اس کا جو بسک پرپس تھا وہ اس کے تو مقدر میں اس کی فرمیش تھی نہ آ سکا پھر دوسرے لوگوں نے اس پہ انجوائیمنٹ کی یہاں پہ فواروں میں آنے کے لئے اوپر سے پانی سٹور ہو کے نیچے آتا تھا دیوار کے اندر اندر سے اور یہ بلکل فاؤنٹین جو بنے ہوئے اور انڈرگراؤنڈ تو یہ سارا جا کے سامنے بڑے ہوز میں کٹھا ہو جاتا تھا اور پھر وہاں سے فواروں کا سسٹم چلتا تھا یہ دیکھیں یہ جو دل کی شیپ کے انہی یہ بلیک سٹون تھے جب یہ ملکہ امتاز محل کی فرمیش پہ جب یہ سارا کچھ مکمل ہو چکا تھا اور انفارچنیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہاں سے پھر ریڈ سٹون اور ڈیفرنٹ کلر کے نکال کے ان کی جگہ پہ پھر یہ بلیک سٹون لگائے گے تاکہ اس کی نا افسوس کا اظہار کرنے کے لیے غم کی علامت کے طور پر جیش محل والے حصے سے نکلتے ہی یہ جو سین نظر آ رہے اس کے ساتھ پائیں باغ تھا اور یہ والا جو سین ہے اس کو راجہ رنجید سنگھ یہ سامنے اپنا تخت بنوایا یہ ایک چھوٹی سی اس نے بالکونی سی بنا کے یہاں پہ وہ اپنا تخت لگاتا تھا تو یہ اس نے اپنے پرپز میں شامل کر لیا یہ والا حصہ خواتین کے لیے مخصوص تھا اور یہ پائیں باغ تھا یہاں پہ خوبصورت پھلدار چھاؤں والے پودے درخت لگے ہوئے تھے اور اس کے ہی بالکل ساتھ منسلک شاہی حمام تھا اور بالکل ساتھ ہی دیوانے خاص تھا تو شاہی حمام والا جو حصہ ہے ابھی اس کی رنویشن جاری ہے ابھی انہوں نے بند کیا ہوئے اندر والا حصہ یہ باہر سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیسا سسٹم تھا شاہی حمام تھا جی اور یہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں فاؤنٹین کی فاؤنٹین کی فارمیشن نیچے سے پھر یہ آگے بڑا ہو گیا اور اس سے آگے اور بڑا ہو گیا اور یہ اس کو شاہ جہانی حصہ بھی بولتے ہیں یہ انٹرنس ہے انٹرنس میں دیکھیں ایک حال ہے سائیڈوں پہ رومز ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کس لیے ہیں جی یہ چھوٹے جو دیکھیں جی اندر بھی جو ہے ماربل کا کام اور یہ دیکھیں اسی طرح ہی دوسری طرف ہے اور یہ دیکھیں شیشے لگے ہوئے کچھ اب بھی ان کے اثار باقی بچے ہیں یہاں سے اکھڑ چکی ہیں یہ اکھڑ چکے ہیں اور وہ لگا ہوگا اور یہ سارے پیش شیشے تھے یہ آپ دیکھیں یہ سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاتھ تائش آ جہان نیچ وہیں جی جو آپ کو دیکھا رہا تھا وہ فاؤنٹین فارمیشن یہ شاہ جہانی ہاتھا بھی اس کو بولتے ہیں اور دیوانے خاص بھی بولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس ہاتھے کے میں درمیان میں چھبوت رہا ہے جہاں پہ اس دور میں محفلیں ہوتی تھی اور اردگرد وارٹر سٹریم میں ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے نہیں دے رہے یہاں پہ جو انتظامیاں کے لوگ ہیں وال سٹی کے ہیں تو پتہ نہیں یہ شاید یونیسکو کا فنڈ زیادہ آتے ہیں اور یہ کام کام کرتے ہیں اس کو چھپانا چاہتے ہیں یہ کوئی اور ریزن ہے ایڈانٹ نو آپ اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و قارب کا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں آنے والے پارٹ کے لیے اللہ حافظ